وہ جو سید نہیں حبشی ہے عربی نہیں عجمی ہے گورہ نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں ساملا ہے اپنا نہیں پرایا ہے قریب کا نہیں دور کا ہے چلتا فرش پہ ہے آٹا رشی آٹی ہے موٹے موٹے ہوتھیں کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے اللہ نے میرے آنکھا کو مقصود کائنات بنایا مرکز کائنات بنایا ہادیے کائنات بنایا روحے کائنات بنایا والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على أشرف اللنبیاء والمرسلین وعلى آله وأشحابه الطیبین الطاهرین اما بعد فأوض بالله من الشیطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وحاتم النبی قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الناخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بوست لیو طمیم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہتی صدق اللہ علیہ وسلم دروش صلیف کی قلاب دربار اللہ علیہ وسلم ضائع نبعد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قابل ستازین حضرات علماء اکراب خیر پرل سن کے غیور خالص نظریاتی سنی دوستو السلام علیکم غالباً دو یا اڑائی سال کے مقفہ سے خیر پرل میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آل سنت والجماعت کے زیر احتمام یا خوبصورت اجتماع جس میں آپ حضرات تشریف لائے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے سٹیج پر علماء اکرام بھی تشریف فرمائے اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے مجمع میں بھی آلِ علم دوست چہرے موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان حضرات کی موجودگی میں چند ماروزات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شکر گزار مولانا مفتی صدی اللہ صاحب کا کہ وہ رابطے میں بھی رہے ہیں عزیزم قاری نام اللہ اور ان کے رفاقہ بھی موضوع صرف دو میں نے چونے ہیں آج کی نشست کے لیے اور اگر آپ کا دھیان رہا تو مختصر وقت میں ہی انشاءاللہ آپ کے حوالے کروں گا دھیان رہے گا میری طرف جی ویسے تو حضرت نے اعلان فرماتے ہوئے نقابت سے تعریف فرمایا اور میں ویسے کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ میرے دوستوں کا ایک خوبصورت سلوک ہے کہ میری گفتگو میں سے اشعار نکال کر سٹیٹس بنا دیتے ہیں اور وہ بہچان بن جاتے ہیں گفتگو سائٹ پر رکھ جاتی ہیں بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کے حوالے اور ان کے ان لفظوں کی بھی لاج رکھتے ہوئے کچھ پیش کر سکوں انسانی معاشرے میں تمہید کے دو چار لفظوں کے وہ در آپ نے دھیان سے سننے ہیں باقی بات پسی کے اردہ گرد ہوگی اردو سمجھاتی ہے نی انسانی معاشرے میں تعارف کے دو ذرائع ہیں دو ذریعے سے انسان کا تعارف ہوتا ہے یا تعارف ہوتا ہے نسب سے یا تعارف ہوتا ہے حسب سے آپ غصہ میں مجھے دیکھیں لگے میں اسے آسان کر دیتا ہوں نسب باپ کون ہے دادا کون ہے خاندان کیا ہے قبیلہ کیا ہے یا تعارف ہوتا ہے حسب سے معاملات کیا ہیں منسب کیا ہے عہدہ کیا ہے لیندین کیا ہے کردار کیا ہے کچھ آسان ہوئی بہتا ہے سر ہلا دو یا تعارف ہوتا ہے نسب سے یا تعارف ہوتا ہے بولو گے میرے ساتھ تھوڑا سا اور حساس ہے یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو یہ ضروری نہیں میں اس لئے دائیں بائیں چیرے دیکھتا ہوں تو پھر رکھتا ہوں اس جملے پر کہ سب کی توجہ آ جائے تو میں عرض کروں یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو ہاں میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی آلا خود بولو کہ تو لطفہ ہے اس کا حسب بھی لیکن یہ ضروری بولو گے سارے تھو یہ ضروری نہیں یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا اس کا حسب بھی اچھا لیکن یہ ضروری نہیں اب میں نے یہ جو کہا کہ یہ ضروری نہیں تو اس پر دلیل دینے لگا ہوں نسب تو اتنا آلا کہ نو کا بیٹا نسب تو اتنا آلا کہ نبی کا بیٹا لیکن حسب میں دیکھو مشرق ہے بے ایمان ہے نافرمان ہے باغی ہے جہنمی ہے تو وہ جو میری طرف رہے تمید کے لفت آپ نے بس کر دیئے تو اگلی بات پھر نہیں سمجھا سکے گی نسب تو اتنا آلا کہ آدم کا بیٹا لیکن حسب میں دیکھو قاتل ہے حاصد ہے اب دوسری طرف آئیے اس کے نسب کو کونی جانتا لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا میراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آرہی 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 جملہ بڑا تھا آواز تھوڑی رہی کنجوسی اچھی لی لگتی جبریل مجھ سے پہلے آیا کنجلہ جنہت میں پھر قدموں کی آہٹ کس کی آرہی آرہی وہ جو سید نہیں حبشی ہے عربی نہیں عجمی ہے گورہ نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں ساملہ ہے اپنا نہیں پرایا ہے قریب کا نہیں دور کا ہے چلتا فرش پہ ہے آہٹ آرہی 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 وہ جس کے موگرنگ ساملہ ہے چہرے پہ چیچک کے داغ ہے آنکھیں اندر کو گسیلی ہیں موٹے موٹے ہوتھے کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار اس کا حسب اوچا اس کا حسب ارفا اس کا حسب بلند اتنا بلند میں چھوٹے لفظوں میں بڑی باتیں کہنے کا عادی ہوں اور آپ کا مزاج اور ہے ہمارا پنجاب والوں کا مزاج کھوڑا سا اور ہے ہر جملے پہ میں بھیک مانگتا اچھا نہیں لگوں گا ابھی تو میں ابتدا کر رہا ہوں اس کا حسب اتنا اوچا ہے اتنا عرفہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم یا سجری کھڑے ہو کر کہتا ہے لوگوں گو دیکھو میرا سردار بلالا ہے اس کا حسب اتنا اوچا ہے اب یہاں پر میں رکھ کر ایک بات کہنے چلا ہوں کہ اس کا مطلب ہے بات نصب سے نہیں بنیتا ہے پریشان ہو گئے ہو میں نے تو پریشان نہیں کیا بات نصب سے نہیں بنتی اب جو جملہ میں بولنے لگا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگے لیکن میں نے تو بھاران بولنا ہوں بات نصب سے نہیں بنتی اور نصب آپ بدل بھی نہیں سکتے نصب آپ بدل بھی نہیں سکتے اور بدلیے گا بھی مت بدل بھی نہیں سکتے ہاں 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 سب اچھا ہو سکتا ہے ہاں سب عرفہ ہو سکتا ہے ہاں سب بلند ہو سکتا ہے آج بھی جمل یہ جو حضرت بلال کا میں نے تذکرہ کیا یہ تو اچھا ہوا صحبت نبوفت میں حضور کی مجلس میں حضور کی میزل میں صحابی بنے ان کا اچھا ہوا آج کیسے اچھا ہو سکتے ہیں اس لیے کہ حضور کی تعلیم آج بھی ہے اور حسب اوچھا ہونے کے دو ذریعوں سے حسب اوچھا ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمار اور یہ دونوں چیزیں آج بھی موجود ہیں معاشرے کو صرف دونڈنا ہوگا یہ دونوں چیزیں ہیں کہاں قرآن کہاں ملے گا اور حضور کا فرمان ہمیں کہاں ملے گا یہ دو چیزیں دونڈنے ہوں گی پھر حسب اوچھا ہو سکتا ہے اور حسب اس لیے اوچھا ہو سکتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان آج بھی ہے حضور کا قرآن آج بھی ہے اور یہ رہے گا اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا مرکز کائنات بنایا ہادیے کائنات بنایا روح کائنات بنایا